اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اورگینک شل بائی گوڑیا آج کی ہماری ویڈیو ہے جی ریمیڈیز کے حوالے سے اور ان ریمیڈیز میں ہمارا مین انگریڈنٹ ہے ایلو ویرا اس میں اپنی ان ریمیڈیز میں ہم فریش ایلو ویرا یوز کریں گے آپ کو پتا ہے کہ فریش ایلو ویرا کی بھی اتنی فادیت ہے جو کہ ہم مارکٹ میں یوز کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ فادیت ہے یہ جناب میں نے اپنے پودے سے بہت سارے یہ لیوز ہی کٹھے کی اور میرے پاس بہت سارا یہ فریش ایلو ویرا جمع ہو گیا جس کو میں نے ڈیفرنٹ ریمیڈیز میں یوز کیا سب سے پہلے میں آپ سے شیع کروں کہ اس کو کٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیوز کو لے کے تھوڑا سا اس میں کٹ لگائیں اور اس کو تھوڑا سا کھڑا کر کے رکھیں تاکہ اس میں جو پوائزن ہوتا ہے وہ آرام سے فولی نکل جائے اس کے بعد تقریبا آپ نے اس کو ایک گھنٹہ اسی طرح کھڑا رکھنا ہے تاکہ اس کا جو پوائزن ہے جو پارٹ ہم نہیں ہوسکرنا چاہتے وہ اس کا رس نکل جائے اس کے بعد اس کو یہاں سے ہم لوگ کٹ کرتے ہیں اور یہ جو ایجز ہے اس کے سائٹ سے اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کے بعد میرے پاس بہت بہترین سے جل تیار ہو گیا تھا بہت زیادہ اماؤنٹ میں جل جمع ہو گیا تھا جس کو میں نے بلینڈ کیا بلینڈ کرنے کے بعد اس کی یہ فائنل چکل اس طرح سے میرے پاس وارٹر کی فارم میں یہ جل میرے پاس آ گیا اس جل کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فریش الویورا جل ہے اور اس کی شیلف لائف ایس کمپیرٹو مارکٹ پارے ایو جلہ سے کم ہے اگر ہم الویورا کے انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز کی بات کریں تو یہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے اگر ہم اس کے انٹرنل یوز کی بات کریں تو جیسا کہ سوہانجنا یا مورنگا لیف کو ڈاکٹر پودا کہا جاتا ہے اسی طرح الویورا کو ایک میچیکل پلانٹ کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں کہا جاتا ہے کہ الویورا میں فالک ایسڈ ہے بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اور اس میں کیلشم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے اور یہ شگر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے شگر کی کنٹرول کرنے کے لیے اس کی دوائی بندی ہے اور اس کو ایزم میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا امیون سسٹم یا آپ کا کوئیت مدافت کم ہے تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی الویورا جل کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اگر دوڑوں میں درد ہے یا ہڈیوں میں درد ہے تو اس کے لیے الویورا کے جل کو بہترین علاج مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلشم کافی مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہڈیوں اور آپ کے جوڑوں کے درد کو بہت کم کرتا ہے یا اس کے درد کو بہت ریڈیوس کرتا ہے اگر اس کے ایکسٹرنل یوز کی بات کریں تو اس کے بہت ساری ریمیڈیز بنتی ہیں یہ سر کے بالوں سے لے کر آپ کے پاؤں کے نیل تک آپ کو یہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے اس پاؤدے کے بہت سارے یوزز ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ ہماری بہت ساری ریمیڈیز میں کام آتا ہے یہ بالوں کے لیے بھی اتنا ہی بینیفیشل ہے جتنا کہ سکن کے لیے تو اسی حساب سے آج ہم ریمیڈیز بنائیں گے بالوں کے لیے بھی ایک بہت زبردست ہیئر پیک بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سکن کے لیے بھی ایک زبردستہ ماس میں تیار کریں گے اور اس کا سن بلوک تیار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہیئر ماس کی طرف آتے ہیں ہیئر ماس بنانے کے لیے ایلویرا کے جیل کو ہم یوگرٹ یا دہی میں یوز کریں گے اور اس سے بالوں میں بے انتہا شائن آتی ہے بہت چمک آتی ہے اور آپ کے روکھے اور بے جان پانو دیئے یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو چمچ یا اپنی ضرورت کے اکارڈنگ دہی لینا ہے اور اس میں ہم نے اپنا یہ فریش ایلویرا یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس تقریباً یہ دہی ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون میرے پاس دہی ہے یا اتنا جتنا آپ کو چاہیے آپ کے بالوں کی لیند کے حوالے سے جتنا آپ کو چاہیے اس میں ہم یوز کریں گے فریش ایلویرا یہ آپ کا ایک بہترین قسم کیا ہیئر ماس تیار ہو گیا ہے جو آپ کی بالوں کو شائن دے گا اس کو لمبا کرے گا اور اس کے سارے مسئلوں کو حل کرے گا یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا ایلویرا یوز کر لیا اس کو جسٹ مکس اٹ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہ رنی فارم میں ہے آپ اس کو اسی طرح پلائے کریں گے اور اس کو اور بہترین بنانے کے لیے ہم اس میں یوز کریں گے وائٹیمی ای کے کچھ ڈاپس جو کہ اس کی افادیت کو اور زیادہ مڑا دیں گے فائیو تو سکس طرح میں نے اس میں وائٹیمی ای کے یوز کریں ہیں اور یہ آپ کا بہترین سا ہیئر ماس بالوں کے لیے تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ یوگرٹ میں اگر انڈا یوز کریں انڈا اور دہیں اگر سمپل لگائیں تو وہ بالوں کے لیے بہترین ریمیڈی ہوتی ہے وہ بھی بالوں کے لیے ایک بہتری ماس ہوتا ہے جو آپ کے ڈل ڈائے ڈیمیڈ والوں کو بہت شائن دیتا ہے اور ان کو بہت سہت مند بناتا ہے یہ تو ہو گئی ہمارے ہیئر پیک کے حوالے سے اگر ہم سکن کے بات کریں کہ ہم فریش الیورا کو سکن کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپلی روز ووٹر میں آپ اس کے ٹو یا ٹھری سپون ڈال دیجئے روز ووٹر میں اور یہ آپ کی شاور بوٹل ہے اور یہ آپ کا سن بلوک تیار ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ آپ نے فیس واش کرنے کے بعد سمپل اس کو اپنے فیس پہ شاور کریں اور اس کو ایز ایز ڈرائی ہونے دے یہ آپ کی سکن کے لیے بہترین ٹونک اور آپ کی سکن کے لیے بہترین سن بلوک کا کام دے گا اس کے علاوہ ایک بہترین اس کا استعمال یہ بھی ہے کہ ایلوویرہ کو ہم دودھ میں بلا کے لگائیں گے اور اس کو کیسے لگائیں گے دودھ کے ساتھ اگر ہم ایلوویرہ کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین کلینزر تیار ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے ایک فریش ایلوویرہ لیٹھ یہ اور اس کو تھوڑا سا کٹ لگا کے مجھے اس کا ایک پیس چاہیے بس یہ پیس سفیشنٹ ہے اس کو میں سائٹ سے ریموو کروں گے اس کے ایز اور اس کا میں یہ پارٹ لیدہ کر دوں گی ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ایک جیل فارم میں مل گیا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ لگائیں تاکہ اس کا جیل آپ کو بہت اچھے سے مل جائے اب آپ نے صرف اس کو اس پیس کو دودھ میں بھگو کے رکھ دیجئے 5 منٹ اور صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اس ایلوویرہ جیل کو دودھ میں ڈپ کرنا ہے اور اسے اپنے فیس کی کلنزنگ کرنا ہے یہ بہترین کلنزر ہے جو آپ کے سکن کو ہائیٹریٹ بھی رکھتا ہے دودھ میں لیکٹک ایسید ہے جو آپ کے سکن کو فریش رکھتا ہے اور یہ انٹی ایجنگ بھی ہے اور انٹی رنکل بھی ہے یہ آپ کا بہترین سا مویسٹر بھی تیار ہو گیا جو کہ آپ کی سکن کے لیے کو مویسٹر بھی دے گا اور اس کو ہائیڈریٹ بھی کرے گا اور اس کو کلنزنگ بھی کرے گا اس طرح سے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے جس اپلائی اللہ فیس اور جس لیویٹ فور 5 to 10 منٹ اس کے بعد آپ اس کو ریموو کر دیں تیف واتر سے واش کر لیجئے آپ دیکھیں گے کہ اس کے یوز سے آپ کی سکن کتنی سموو کتنی پلانپ ہو جائے گی یہ بہترین کلنزر آپ کی سکن کا ریڈی ہے ایلویورا میں انٹی بیکٹیری اور انٹی سپٹک پروپرٹیز ہوتی ہے یہ آپ کی اکنی کو بہترین طریقے سے کیور کرتا ہے اس کو سمپل لگانے کی طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ کوئی اکنی پیمپل ہے اس میں صرف یہ فریش ایلویورا کا اس رہا سے پیس لیجئے جس کو ایک سائٹ سے ریموف کیجئے سائٹ سے ایجز نکال لیجئے اور ایک سائٹ سے اس کا شلکہ اتار کے یہ آپ کا جل فارم میں آگیا اس کو ہلکے سے کٹ کے ساتھ تاکہ اس کا جل آپ کو اچھی طرح سے مل جائے یہ صرف اگر آپ اپنے چہرے پہ اپلائے کر لے اور ان ایریاز میں جہاں پہ اکنی یا پیمپلز ہیں تو یہ ان کو بہترین کیور کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیرم کے بات کریں کہ آپ کو بتا ہے کہ الویرہ جو ہے وہ انٹی ایجنگ اور انٹی رنکل کے لیے بہترین مانا جاتا ہے یہ آپ کے سکن کو youthful رکھتا ہے آپ کے سکن کو plum اور خوبصورت رکھتا ہے اور انہینس کرتا ہے اور آپ کے سکن میں ایک گلو لے کر آتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیں ایک سیرم تیار کریں جس کے لئے ہمیں چاہئے فریش الویرہ فریش ہم use کریں کوئی بھی almond oil ہو سکتا ہے یا olive oil بھی لے سکتے ہیں آپ جو بھی oil آپ کی skin کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو لیجی یہ دیکھیں half چمچ میں نے oil لیا ہے یہ میرے پاس olive oil مجھے بہت سوٹ کرتا ہے اس میں ہم پیش الویرہ use کریں گے that is enough اور اس کے بعد جو ہم چیز use کریں گے یہ ہے میرے پاس dry orange peel یہ vitamin c کا خزانہ ہے اور skin کے لئے بہترین ہوتا ہے یہ anti-aging anti-wrinkle کے لئے بہترین ہے اور یہ آپ کی کامپیکشن کو فیر کرتا ہے اور skin میں glow لے کر آتا ہے یہ orange peel powder ہے ہم اس میں mix کریں گے تھوڑا سا جو بھی آپ remedies بناتے ہیں اور fresh چیزوں سے بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کی shelf life ہوتی ہے تو اس کو small batches میں بنایا گے یہ دیکھیں 1 half teaspoon میں اس میں orange peel powder اس میں mix کیا ہے ڈالا ہے اور اس کو کریں گے مچھا سا mix یہ دیکھیں اور یہ ہمارے پاس بہترین سا ایک serum تیار ہو گیا ہے جس کو ہم apply کریں گے all over face and neck ہینڈ پہ بھی آپ اس کو apply کر سکتے ہیں اور اس کو five minute کے لئے اس کو circular motion میں مساج کیجئے اس کا اور اس کو رہنے دیجئے ایسے it depends on you کہ اگر آپ اس کو overnight رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو overnight بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد wash کر لیں اس سے آپ کو بہترین result ملے گئے آپ کی skin پہ ترین قصد کی fresh ہو جائے گی soft ہو جائے گی اور skin میں بہترین glow آئے گا یہ ایک بہترین سیرم ہے جو کہ آپ کا fresh aloe vera سے تیار ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیرم بھی تیار ہو گیا اس کے بعد ہمارا یہ cleanser بھی ready ہے جو ہم نے fresh aloe vera سے بنایا ہے اور یہ ہمارا sun block بھی ready ہے جو کہ ہم نے fresh aloe vera اور rose water سے بنایا ہے اور یہ ہمارا hair mask ہے جو کہ ہم نے vitamin e کے ساتھ fresh aloe vera کے ساتھ اور yoghurt کے ساتھ بنایا ہے یہ ساری ریمیڈیز کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے skin care اکارڈنگ آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں آپ سیرم بنائیے یا اپنا کلینزر بنائیے یا آپ اپنا sun block بنائیے انشاءاللہ اس کے آپ کو بہترین ریزرٹ ملے گے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی ریمیڈی کے ساتھ یا کسی تیسٹی اور یمی ریسپی کے ساتھ تیل دن تکیر اللہ حافظ